اسلام علیکم to my youtube students how are you all hope that you all are fine welcome to twitter online students students today we are going to find out the hcf of these three numbers by using devian method ہم لوگ نے devian method کے through اس سے پہلے two numbers کے find out کے ہیں hcf three numbers ہم لوگ نے touch نہیں کیا اس ویڈیو میں آپ لوگ three numbers کا hcf find out کے رہیں گے devian method کے through یہ تھوڑا سا tricky ہے تھوڑا سا اس میں confusion students کو ہوتی ہے کہ hcf کون سا number ہوگا اس میں last reviser کس کا ہوگا سا ان confusion کو ہم لوگ دور کریں گے اس ویڈیو میں سا ویڈیو کو لات ساکھ دیکھیں گا اور students اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا then please subscribe this channel and click the bell icon تاکہ آپ لوگ کو کسی بھی نہیں آنے والی ویڈیو کی notification ملے سا اچھا جیسٹارٹ کرتے ہیں students اب اس میں سب سے پہلے جو confusion ہے confusion number one students کو کہ اس میں کون سے پہلے دو نمبر لینے ہے جن کے devian divide کرنے ہم نے تو students آپ لوگ نے کیا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے ان تین نمبر میں سے two smallest number لے لینے ٹھیک ہے پہلے وہ دو نمبر جو چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بتا ہے کہ یہ اور یہ دونوں numbers ان میں چھوٹے ہیں یہ بڑا ہے ان دونوں سے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ ان دونوں پہ پہلے devian method apply کر دیا okay 991 sorry 891 891 کو ہم نے 1 پہ کیا 891 4 11 میں سے 9 آپ لوگ minus کریں گے تو لوگ پاس 2 آجائے گا یہاں پہ 11 میں سے 8 minus کریں گے تو پھر آپ لوگ پاس 9 10 11 3 آجائے گا 324 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 891 آپ لوگ پاس dividend بن گیا 324 new device ہے آپ لوگ پاس 324 کسٹورنٹس آپ لوگ 2 پہ کر کے دیکھ لیں 324 2 2 8 2 4 2 4 2 3 6 3 3 9 100 something ہو جائے گا تو یہ ہی بالکل اس کے لئے accurate ہے 648 11 میں سے یہاں پہ آپ لوگ نے 8 minus کیا آپ لوگ پاس آجائے گا 9 10 11 3 یہ بن گیا تھا 8 8 میں سے 4 minus کیا 4 یہ بنا آپ لوگ پاس 8 8 میں سے 6 minus کیا 2 243 now 243 آپ لوگ پاس نیو ڈیوائیزر ہے اور 324 ڈیوڈینٹ ہے اب شرنٹس آپ لوگ 243 کو 1 پہ ہی کریں گے کیونکہ یہ 400 something ہو جگا اگر اس کو 2 پہ کریں گے تو ٹھیک ہے شرنٹس یہاں پہ divide کیا 1 12 میں سے 4 minus کیا آپ لوگ نے 8 یہ 2 بن گیا تھا تو یہ 2 بن جس 2 0 ہو گیا اب یہاں پہ نیو ڈیوائیزر ہے 81 ڈیوڈینٹ ہے 4 243 243 کو ہم لوگوں نے 83 کو ہم لوگوں نے کر کے دیکھا جی 3 پہ 3 1's the 3 3 4 the 3 8 the 24 سو یہ exactly divide ہے اب جو last ڈیوائیزر تھا وہ 81 تھا ان دونوں numbers کا ایک نمبر ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس رہتے ہیں answer 81 نہیں ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس last ڈیوائیزر کو ٹھیک ہے اس last ڈیوائیزر کو اس کے ساتھ ڈیوائیٹ کرنا ہے 1,377 اور 81 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی ڈیوائیزر کرنا ہے 81 ڈیوائیزر کی ٹیبل میں میں کہاں دیکھوں کہ یہ value آتی ہے یہ چیک کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں لیٹس پورس ہم لوگوں نے کیا 81 کو 2 پہ چیک کیا تو میرے پاس آیا 2,16 ٹھیک ہے 2,8,16 2,8,16 یہ میرے پاس نمبر آیا یہ بہت چھوٹ ہے اس سے آپ لوگ نے اس کو ٹیبل کو چیک کرنا ہے تو سٹونس آپ لوگ دیکھیں گے 81 کو میں already check کر چک ہوں 17 پہ آپ لوگ جب دیکھیں گے 7,1,7 and 7,8 سے یہاں سکتہ ہے 1óan the one and 8 one the one 7 اور اوہ 8 میں 5 پھرس کریں گے تو 9 10 11 12 13 یہ exactly 17 پہ ڈیوائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سٹرانز اب جو 2nd confusion ہے کہ 치ز میں کیا آنسر ہے 61 آنسر ہے 1377 آنسر ہے 17 آنسا ہے اس میں HCF کیا چیز ہے سو اس میں جو HCF ہے numbers کا HCF of 891 1215 and 1377 is equals to 17 یہ ہے آپ لوگوں کے پاس اس کا HCF getting so hope that you understand if you like the video then please subscribe this channel and please share it with your friends thank you so much thank you so much